بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو لال حویلی جن کے قبضے میں تھی آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رشید کیا اگر سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ انہوں نے رالپنڈی کے باسیوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام کی ہیں انہوں نے سپیشلی جو خواتین ہیں جو بچی ہیں ان کے لیے کالجیز بنائے ان کے لیے رالپنڈی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لیا گیا یہ سہرہ ان کے سر جاتا ہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ رالپنڈی کا ایک جو درینہ مسئلہ ہے مری روڈ اور نالا لی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور نالا لی ایک ٹریک بنائے جائے لیکن وہ اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے جیسے ہی گورنمنٹ جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آل لیڈری جو مدروکہ وف املاک ہے وہ شیخ رشید کی لال حویلی کے پیچھے پڑے تھے جو ایویکیو حکام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لال حویلی سرکاری زمین ہے اور وہاں پہ شیخ رشید احمد قابض ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سولہ دفعہ وزیر رہنے والے شیخ رشید احمد کو ماضی میں کسی نے نہ چھی لیکن اب جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کیا جاتا ہے شیخ رشید کی لال حویلی کو ناظرین اس وقت سیل کیا جاتا ہے جب شیخ رشید لال حویلی میں موجود نہیں ہوتے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لال حویلی کو سیل تو کیا جاتا ہے لیکن آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اصل میں لال حویلی سیل نہیں ہوئی جو یونٹس سیل ہوئے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کیونکہ شیخ رشید احمد نے وہ تمام جو مناظر تھے آپ کو معلوم ہے کہ جب سے وائی فائی آیا ہوا ہے اور ہر شخص جس نے اپنے گھروں میں اپنے آفس میں کیمرے لگائے ہیں تو وہ اپنے موبائل میں وہ تمام چیزیں دیکھ سکتا ہے تو شیخ رشید احمد کو صبح سویرے جب بتایا گیا تو تقریباً تین سے چار بجے پولیس اور ایف ای اے حکام اور مطروقہ وفع ملاق کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں آصف خان وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے سات یونٹ ایسے سیل کیے جس پر شیخ رشید احمد کا قبضہ تھ اب وہاں پہ نہ تو کوئی مضامت ہوئی مضامت کیسے ہوتی کیونکہ شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اور شیخ رشید کے پاس ایک ایسی گذر سنگی ہے کہ جو بھی سیاستدان یا جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو شیخ رشید ان کے ساتھ جس طرح وہ ایک گاڑی چل رہی ہو تو جو کنڈیکٹر ہوتا ہے وہ جس طرح لپکتا ہے شیخ رشید اس کے ساتھ لپک جاتے ہیں لیکن اس دفعہ کیونکہ ان کی دال نہیں گلی اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہ ہے دال نہ گلنے کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات شیخ رشید احمد کے خراب ہو چکے اور اس حد تک خراب ہو چکے ہیں یہ ہم آگی جل کے آپ کو بتائیں گے لیکن آپ جب سب سویرے رالپنڈی پولیس وہاں پہ آپریشن کرتی ہے تو شیخ رشید کی جو لال حویلی ہے جو اس کا مین داخلی راستہ ہے جو ڈی ون ففٹی ایٹ ہے اس کو سیل نہیں کیا جاتا بلکہ جو باقی ساتھ یونٹس ہے جہاں پہ جو متروکہ باف املاک حکام ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سرکاری زمین پر قابض ہیں ان کو سیل کیا جاتا ہے وہاں پہ بازابتہ تعلے لگا جاتے ہیں جب شیخ رشید کو یہ سارا سین سننے کو ملتا ہے یعنی کہ وہ لائیو ریکارڈنگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس دران جو متروکہ وقف املاک کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں آصف خان انہوں نے اس متعلق کیا کہا یہ آپ کو ان کی گفتگو سناتا ہوں اور پھر اس حوالے سے لہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینج میں شیخ رشید ریلیف لینے کے لئے گئے لیک لیکن وہاں پہ بھی ان کی درخواست مصطرد کن بنیاد پر ہوئی شیخ رشید کو لہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینج سے کیا ریلیف ملا وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں ایڈمنسٹریٹر ہیں آصف خان ان کی گفتگو سنے کے یہ لال حویلی کے جو ساتھ یونٹس ہیں جن کو سیل کرنے کے بعد یہ کیا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ ذرا ملاحظہ کیجئے جی تو ناظرین یہ آصف خان کی آپ نے گفتگو سنی تو شیخ رشید جب لال حویلی آتے ہیں وہاں پہ کارکنوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے نعرے لگائے جاتے ہیں اور شیخ رشید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رشید نو ڈاؤٹ ایک زیرک سیاستدان ہے اور سیاسی عروج و زوال سے اچھے طریقے سے وہ واقف ہیں لیکن آج کل جو شیخ رشید صاحب پر شنگوئیاں کر رہے ہیں وہ تمام نقام ہوتی جاری اور اس کی وجہ نقامی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے شیخ رشید احمد کے معام حملات خراب ہو چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رشید اپنے اکثر پریس کانفرنس میں اکثر اپنے جلسوں میں ٹاک شوز میں یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہے وہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں اور شیخ رشید نو ڈاؤٹ وہاں کی پیداوار ہوں گے اس لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب لہور ہی کوٹر آلپنڈی بینج میں شیخ رشید احمد اپنے وکیل سردار عبد الرازق کے ذریعے درخواست دائر کرتے ہیں اس درخواست کے اوپر سم محکمہ اوقاف کے حکام ہیں ان کو بھی طلب کیا جاتا ہے محکمہ اوقاف کے جو حکام ہیں وہ یہ عدالت میں صدا کرتے ہیں کہ ہم نے شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل نہیں کیا لال حویلی کا دروازہ اسی طرح اوپن ہے اور شیخ رشید کے پاس جو سات یونٹ سے دہاں پہ شیخ رشید احمد قابض تھے ان کے اوپر ان کو سیل کیا گیا ہے شیخ رشید نے جو ایک ریجسٹری ہمیں دی ہے اس ریجسٹری کی بھی جانچ پر تال کی جاریہ کیا ہے یہ ریجسٹری اصل ہے یہ شیخ رشید احمد جی اس طرح عوام کو معمو بنایا اور لہور ہائی کورٹ رالپنڈی بینچ میں انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کو سناتے ہیں تو میں پشاور میں ہونے والے خونی علمناک افسوسناک اور دردناک واقعے کی مضمت کرتا ہوں اور ان شہداء کی جو پشاور میں جنہوں نے شہدت دی جن کی جانے گئی اور جو زخمی ہوئے سب سے ازارے ہم دردی کرتا ہوں اور آج جسٹس وقاس رعو صاحب کی عدالت میں جناب سردار صاحب سردار رازق صاحب نے بڑا زبردست کیس لڑا جس میں کورٹ نے متروکہ وف احملات کو عدیت کی ہے کہ لال اویلی کا جو ہماری ملکیت ہے اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا اور وسیل ختم ہوگی اور ہمیں آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور سردار رازق صاحب نے باقی جو اس کے مولکہ پراپرٹی کی کیسز ہیں اس کے بارے میں پندرہ دن کے اندر اندر اویکیو فیصلہ کرے گا جہاں تک لال اویلی ہے وہ آج ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ وہ ہماری ملکیت ہے اور وہ پانچ مردے جو ہماری ملکیت ہے اس میں ہم بڑی آسانی سے اور اپنی مرضی کے مطابق اسی طرح رہ سکتے ہیں اور اسی طرح سارے کام کر سکتے ہیں میں عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور سردار رازق صاحب کا بھی ذاتی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں جی تو ناظرین یہ آپ نے گفتگو سنی لہو رہی کوٹرالپنڈی بینچ کے پاس شیخ رشید دوبارہ لال حویلی جاتے ہیں اور وہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سیل توڑ کے وہ لال حویلی میں داخل ہوئے لال حویلی کا جو مین داخلی راستہ تھا اس کو سیل نہیں کیا گیا تھا تو شیخ رشید واپس لال حویلی میں پہنچ چکے ہیں اور ڈرامے کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیل توڑ کے جو دروازے کو تالہ لگایا گیا تھا وہ توڑ کے وہ اندر داخل ہوئے یہ اس ٹوٹلی یہ ایک بلاف ہے یہ صرف سستی شورت حاصل کرنے کے لئے شیخ رشید نے یہ ڈراما رچایا تھا اب شیخ رشید کے خلاف پاکستان پیبلز پارٹی کے راولپنڈی ڈوین کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے راجہ انایت نے ایک درخواست دیا تھا نا آپارہ میں کہ شیخ رشید نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ آصف علی زرداری نے کچھ دہشتگردوں کی خدمات حاصل کیا عمران خان کو قتل کروانے کے لئے اب اس اپلیکنٹ نے درخواست میں یہ موقف اپنا ہے کہ شیخ رشید کے خلاف اور دیگر جو کردار ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کیونکہ شیخ رشید کے پاس اگر اتنی انفرمیشن ہے وہ شیخ رشید احمد بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اس ایس پی اسلام آباد کو درخواست دیکھی تھانا آپارہ نے شیخ رشید احمد کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا لیکن شیخ رشید احمد تھانا آپارہ نہیں پہنچے اب اس کے بعد قانون کا جو راستہ ہے قانون اپنا راستہ خود لیتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے اب شیخ رشید احمد کے خلاف جو بھی کاروائی بنتی ہوئی وہ کاروائی کی جائے گی کہ جو درخواست گزار ہے اس نے یہ بھی موقع اپنا عیدہ کہ شیخ رشید کو اگر یہ سارا کچھ علم ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں شیخ رشید اور ان لوگوں خلاف مقدمہ درج کیا جائے تاں کہ کوئی خونی تصادم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان نہ ہو اب دیکھتے ہیں کہ کیا تھانا آپارہ میں شیخ رشید احمد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہوگا یا شیخ رشید اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے پولیس کے سامنے یا شیخ رشید ان کرداروں کا تائین یا ان کرداروں کا نام پولیس کو بتائیں گے کہ ان کے نام ہیں یہ لوگ اس قتل کی سادش میں ملویس ہیں اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید اپنی سیفٹی کے لیے کون سا ایسا حربہ یا کون سا ایسا پتہ پھینکتے ہیں کیونکہ لہور ایکوٹ راولپنڈی بینچ میں عدالتِ آلیا کے جسٹس نے جو شیخ رشید کی ڈی سیلنگ یعنی کہ لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کے لیے جو درخواست تھی اس کو نپٹا دیا ہے وہ اس وجہ سے نپٹایا گیا ہے کہ محکمہ وقاف وقام نے یہ کہا کہ ہم نے تو لال حویلی کو سیل ہی نہیں کیا اب تھانہ اپارہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد اپنا کیا بیان داختے ہیں کیا بیان جاری کرتے ہیں یہ آج یا کل معلوم ہو جگا اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ